ڈیر فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں جی کی آل نوٹیفیکشن از تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں اپنی سریز اگر آپ نے ہماری سریز سے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ جا کر دیکھ لیں یہ جو سریز ہم نے شروع کیا ہی آپ کے اگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپارٹنٹ رہنے والے ہیں چاہے پھر آپ کسی بھی اگزام کی پرپریشن کر رہے ہوں اس سریز کے اندر ہم جتنے بھی کوسنز ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت ہی امپ پارٹنٹ آف ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا اور اسی طرح سے چینل پڑھنا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے کوشن کی طرف آج کا ہمارا پہلا کوشن ہے گارڈ سر لیک ہے اسے اور کیا کہا جاتا ہے اپسن ون مانسورو لیک اپسن ٹو یہ امسر لیک اپسن ٹری ویشنو لیک اپسن فور قلقوڑا لیک تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ اپسن ٹو یعنی کی امسر لیک تو اسی طرح سے ب بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے آن لی ٹرائبیٹری آف انڈس ویش فلوز اولی ان انڈیا آپ کو بتانا ان میں سے ایسا وہ کون صدریہ ہے جو کی انڈس سے نکلتا اور پوری طرح سے جو ہے انڈیا کے اندر ہی بہتا ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپسن ٹری یعنی کی بھیاس ریور جو ہے وہ انڈس سے نکلتا اور پوری طرح سے انڈیا کے اندر ہی بہتا ہے اور اسی طرح سے ہم آپ کو بتاتے چلے اگر آپ کو پہلے سے ہی ان کوشنز کی آنسرز معلوم ہے تو وہ کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے نون کول لیک جو کی گاندربل کے اندر ہے اسے اور کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پر اس کا جسی ہی انظر ہے وہ ہے اپشن اوان یعنی کی کالوڈ کا لیک جو ہے اسے کہا جاتا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے وشن سار آر وشن سار لیک کشمیر کے کس ڈسٹک کے اندر ہے تو یہاں پر اپشنز ہیں بہرہ ملا کلگام گاندربل انتناگ تو یہاں پر کیا رہتا ہے اس کا صحیح انصر کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے پرانے زمانے میں جو لیک ہے اسے کیا کہا جاتا تھا تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 3 یعنی کی مہا پدمسر یہ جو ولر لیک ہے اسے مہا پدمسر بھی کہا جاتا تھا تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے اسمال آئیلینڈ کارڈ زینہ لنک والز کنسٹکٹرڈ بائی زینہ الابدین ان دی سینٹر آپ کو بہتا ہے اس کوشن کے اندر پوچھا جا رہا ہے زینہ الابدین کی طرف سے جو ہے ایک چھوٹا سا آئیلینڈ بنوایا گیا تھا جس کا نام تھا زینہ لنک یہ کس لیک میں بنوایا گیا تھا تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 3 یعنی کی ولر لیک ہے ولر لیک کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا آئیلینڈ بنوایا گیا ہے زینہ الابدین کی طرف سے جسے زینہ لنک بھی کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے بٹھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے آپ کو بتانا دل لیک کے اندر جو ہیں چھوٹے چھوٹے فلوٹنگ گارڈنز ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پر اس کا جسی ہی انصر ہے وہ ہے اپشن 3 یعنی کی راد تو اسی طرح سے بٹھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے جہلم ان میں سے جہلم کی سب سے بڑی شاخل کونسی ہے تو یہاں پر اس کا جسی ہی انصر ہے وہ ہے اپشن 2 یعنی کی نیلم اسی طرح سے بائی وٹ نیم ڈال لیک is mentioned in ancient Sanskrit text قدیم زمانے کی جو Sanskrit text ہے اس کے اندر ڈال لیک کو کس طرح سے mention کیا گیا یعنی کی ڈال لیک کا کیا نام رکھا گیا تھا تو یہاں پر اس کا جسی ہی انصر ہے وہ ہے اپشن 2 یعنی کی مہا اسی طرح سے گنگ بل لیک situated in which are the falling district of جمعین کشمیر جو گنگ بل لیک ہے وہ کس ڈسٹک کے اندر ہے جمعین کشمیر کے تو یہاں پر اس کا جسی ہی انصر ہے وہ ہے اپشن 3 یعنی کی گھاندر بل تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف تو اسی طرح سے اب آپ کو اس کوسن کے اندر بتانا ہے یہ جو گنگ بل لیک ہے یہ کس ماؤنٹین کے نیچے موجود ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلے کوسن ہے نیل ناگ لیک situated in which district of جمعین کشمیر جمعین کشمیر کے کس ڈسٹک کے اندر نیل ناگ لیک ہے تو یہاں پر اس کا جو سی ہی انصر ہے وہ ہے اپشن 3 یعنی کی بڑھگام جو نیل ناگ لیک ہے وہ بڑھگام کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلے کوسن ہے گھار سر لیک situated in جو گھار سر لیک ہے وہ کہاں پر ہے یعنی کی کس ڈسٹک کے اندر ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 1 یعنی کی گھاندربل تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلے کوسن ہے کوشال سر ان گل سر الیک situated in which district of جمعین کشمیر کوشال سر اور گل سر لیک جو ہیں یہ دونوں کس ڈسٹک کے اندر ہیں جمعین کشمیر کے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 2 یعنی کی سری نگر اسی طرح سے اگلے کوسن ہے جو راوی ریور ہے اسے قدیم زمانے کے اندر کیا کہا اجادہ تھا یعنی کی اس کا انصر نام کیا ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 2 یعنی کی پرسنی اسے جو ہے پرسنی بھی کہا اجادہ تھا اسی طرح سے تر سر مارسر لیک جو تر سر مارسر لیک ہے یہ جمعین کشمیر کے کس ڈسٹرک کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر اگر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 2 یعنی کی پلواما اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے which are the following لیک لائز بیٹوین ٹو ہمالین ماؤنٹین رینجز آپ پیر پنجال انڈ زینسکار رینج آپ کو بتانا ہے ایسا وہ کون سا لیک ہے جو کی دو ماؤنٹینز کے بیچ میں ہیں یعنی کی پیر پنجال اور زینسکار رینج کے بیچ میں ہیں تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 3 یعنی کی تلین لیک جو ہے وہ دو ماؤنٹینز کے بیچ میں موجود ہے اور اسی طرح سے یہ جو لیک ہے جیسے تلین لیک کہا جاتا جو کی دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہے یہ کس ڈسٹرک کے اندر ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 3 یعنی کی آنند نگ تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے referring to which are the following places did the چائنیز ٹرابلر یون سنگ say that it is famous for fine tea and good horses تو اسی طرح سے آپ کو بتانا ہے ان میں سے اسی وہ کون سی جگہ جس کے بارے میں چائنیز ٹرابلر یعنی کی ہون سنگ نے کہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مشہور ہے مطلب کافی اچھی ہے چائے کے لیے اور اس طرح سے گوڑوں کے لیے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 2 یعنی کی پونچ پونچ کے بارے میں جو ہے ہون سنگ کی طرف سے کہا گیا تھا یہاں پر جو ہے اچھی چائے اور اسی طرح سے اچھے گوڑے ملتے ہیں تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے ایسی وہ کون سی جگہ ہے جسے اینجلیرس پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 2 یعنی کی پہلگام جو پہلگام ہے اسے اینجلیرس پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے کس ڈسٹرک کے اندر پینسل ولیج جو ہے موجود ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن 1 یعنی کی پولواما جو پولواما ہے اسے پینسل ولیج بھی کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے which place is also known as منی کشمیر اور چھوٹا کشمیر آپ کو بتانا ہے کشمیر کے اندر ایسے وہ کون سی جگہ جسے منی کشمیر یا پھر چھوٹا کشمیر بھی کہا آ جاتا ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے option 4 یعنی کی بدروہ جو بدروہ ہے اسے منی کشمیر یا پھر چھوٹا کشمیر بھی کہا آ جاتا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ کس دریا کے کنارے پر موجود ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے امر محل ہے وہ کس دریا کے کنارے ہیں تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے option 1 یعنی کی تاوی ریور تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے بھیم گڑ فورڈ اسے اور کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ option 3 یعنی کی ریاسی فورٹ اسے ریاسی فورٹ بھی کہا جاتا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے the oldest and biggest مسجد آپ جمعون ڈسٹرکیز آپ کو بتانا ہے جمعون ڈسٹرک کی اندر سب سے پرانی اور سب سے بڑی مسجد کون سی ہے ان میں سے یہاں پر اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے option 1 یعنی کی جامعہ مسجد تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جہاں انفارمیٹیو لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں